ڈالو جی راول مجھے تمہاری یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی چلو یہ اچھی بات ہے آپ لوگ بحث پالن کرتے ہیں لیکن کم سے کم ان بحثوں کو لے کر جب آپ لوگ ندی میں نہلانے کے لیے نکلتے ہیں تو پورا روڈ گہر کے ان بحثوں کو کیوں چلاتی ہو اب دیکھو ہمیں چلنے تک کہ کئی پہ بھی جگہ نہیں ہے پورے کی پورے روڈ پر آپ کی بحثیں چل رہی ہیں بے بالدو کی تو بات کرو مت مجھے آپ کی بات یہ بلکل پسند نہیں آتی جو اس طریقے کے آپ بات کر رہے ہو ایک بات سلو ہم بحثوں سے کہتے ہیں کہ پورا روڈ گہر کے چلو ہم کوئی کہتے ہیں دھوڑی ہیں ان کی مرضی ہے وہ پورا روڈ گہر کے چل لیے اور دوسری بات یہ یہ ساری تھی ساری بحثیں اکیلے میری دھوڑی ہیں یہ آدھی بحثیں دیکھو راہل کی ہے آدھی میری ہیں آدھی راہل کی ہے راہل سے کہو وہ اپنی بحثوں کو اس روڈ سے ڈالے لالو جی بے بالدو کی بات آپ بھی مت کرو میری جتنی بھی بحثیں وہ سائیڈ سے دیکھو کچھے روڈ پر چل لیے جبکہ آپ کی جتنی بھی بحثیں وہ پکے روڈ پر چل لیے مجھے آپ کی بات بلکل اجی نہیں لگتی آپ اس طریقے کا غلط الچام مجھ میں لگاتی ہو راہل بھائیہ ایک بحث آپ کی بہت قطر ناگ ہے ایک دم مارنے کے لیے لپڑ جاتی ہے وہ جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں وہ والی بحث بہت قطر ناگ ہے میں تو اس سے بچ کے بہت چلت ہوں جب اگلیس بچ کے چلتی ہو تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو اس سے بچ کے رہنا بحث تو بہت قطر ناگ ہے وہ کئی بار تو مجھے بارنے کے لیے وہ تو یہ کہو میرے ہاتھ میں ٹنڈہ ہوتا ہے میں الٹا بحث کو بھگا دیتا ہوں راہل یوگی جی اپنے باتوں میں ہی لگے رہو گے وہ دیکھو پیچھے یوگی جی اپنا آٹو رکسہ لے کے آگے آپ کی بحثوں کی بجے سے وہ اپنے آٹو رکسہ کو آگے نہیں لے جا پا رہے ہیں روڑ سے تو مہتی جی اس میں میری گلتی دھوڑی ہے میری بحث تو آرام سے چل رہی ہے ابھی میں ڈنڈے سے تھوڑا سا ہیدھر کو کر دیتا ہوں راستہ ہو جائے گا پھر یوگی جی اپنا آٹو رکسہ یہاں سے روڑ سے نکال کے لے جائیں گے لانو جی باتیں بہت بناتی ہو یوگی جی کی اب آج یہاں تک آنے ہی پا رہی ہے وہ دیکھو یوگی جی بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں وہ اپنا آٹو رکسہ لے کے سہر جا رہے ہیں اپنی بحثوں کو روڑ سے اٹھاؤ نہیں تو یوگی جی بحثوں کی اس پار آگے تو بہت ناراض ہوں گے مہتی جی ایک بات بتاؤ اگر یوگی جی کا آٹو رکسہ ہے آپ اتنا قدر کیوں مچا رہے ہو آپ کو کیا جلتی ہے ارے جب یہ ہماری بحثیں ہیں بحث پالن کرتے ہیں ہم تو بحثوں کو اسی طریقے سے ہم روڑ سے لے جاتے ہیں اگر ہم بحث پالن نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو بحث کا دھوڑ پینے کے لیے مل جائے گا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکرائب کرو مہتی جی یہ کونسا نیا دھنسہ چالو کر دیا آپ نے آپ تو اپنی موٹر سیکل پہ بہت ساری لگڑی کی چار پائی کے ڈھانچے لارہے ہو چار پائی تو سہر کھریدنے کے لیے میں بھی جا رہا تھا کیونکہ جس چار پائی پہ میں سوتا تھا وہ چار پائی ٹوٹ گئی اور مجھے نئی چار پائی بنبانا ہے یہ تو بہت اچھا ہوا آپ راستے میں ہی مل گئے کیا گاؤں میں یہ چار پائی بیچو گے آپ راہن نے ایک بات بتاؤ اتنی ساری چار پائی لے کے آیا ہوں میں تو میں بیچوں گا نہیں چار پائیوں کو تو کیا کروں گا یہ بتاؤں اب تمہیں چار پائی خرید کے سہر سے لانے کی کوئی جرورت نہیں ہے میں تمہیں گاؤں میں ہی چار پائی دے دوں گا چلو گاؤں کی طرف چلو چلو موتی جی میں سہر کی طرف نہیں جاؤں گا پہلے یہ تو بتاؤ ایک چار پائی کتنے کی دو گئے آپ ایسا تو نہیں آپ بے حساب دام لگائیں اپنی اس چار پائیوں کے دیکھو راہن سو کی ایک بات ہے تم سہر میں چلے جاؤ اور چار پائی کا دام پوچھاؤں لیکن وہاں سے چار پائی خرید کے مطلع نا سہر کا دکندار تمہیں جو بھی چار پائی کا ریڈ بتائے اسی ریڈ میں میں تمہیں چار پائی گاؤں میں دے دوں گا آ جاؤں لیکن موتی جی ایک بات اور بتاؤں میں سہر سے دام پوچھ کے آ جاؤں مانا کہ سہر کے دکندار نے مجھے سو رپائی کی چار پائی بتائی آپ نے مجھے سو رپائی کی نئی تھی پھر میں کیا کروں گا پھر میں دوبارہ سہر میں چار پائی لینے کے لیے جاؤں گا راؤں لائیسی بات بلکل نہیں ہے تم سہر میں جو بھی ریڈ پوچھ کے آوگے جہاں اس طریقے سے بلکل کیلئے ریڈ بتا دے نہ مجھے اسی ریڈ میں میں تمہیں ایک چار پائی دے دوں گا چلو موتی جی وہ سب چھوڑو میں سہر ریڈ پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا آپ ایک چار پائی کتنے کی دوگے ایک ہزار روپے کی ایک چار پائی کوئی سی بھی گھرید لو میری موتر سیکل پہ جتنی بھی چار پائی ہیں ان میں سے کوئی سی بھی ایک لے لو موتی جی ایک ہزار روپے کا تو دام آپ راہول کو زیادہ بتا رہے ہو میں سہر سے دو سو روپے کی چار پائی گھرید کے لائے تھا دیکھا موتی جی ابھی تو مجھے کچھ بولنے کی جرورت بھی نہیں پڑی آپ کی اس چار پائی کے دام سن کے تو لالو جی بول پڑے چار پائیوں کا اتنا مہنگا دام بتاؤ کے گاؤں میں کوئی بھی نہیں گھریدے گا میں بھی نہیں گھریدوں گا آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ کب ڈبل پیسے ہو جائیں ارے پانسو روپے کی آپ چار پائی سہر سے خرید کے لائے ہو اور ہجار روپے کی بتا رہے ہو چلو چھ سو روپے کی چار پائی بیس دو کوئی بات نہیں ہے چھ سو کی لے لوں گا میں دیکھو راہول تو میں ساپسی بات بتاؤں تم تو پانسو چھ سو گئے رہے ہو چار پائی کی قیمت تو تین سو روپے کی بھی ہے لیکن چار پائی کی قوالیٹی قوالیٹی میں بھرک ہوتا ہے میری چار پائی بہت ہی اچھی ہے میں چار پائی کو ایک ہزار روپے سے کمی نہیں دوں گا خریدنا ہے خریدو نہیں تو سہر سے لیا ہو اور بھائی لوگو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکراب کرو راہول کیسے سامنے کو گھڑے ہو پی جی ہٹ کے گھڑے ہو ایک تو تمہارے ہاتھ میں جھاڑو نہیں ہے آس دو اکٹوبر ہے گاندھی جینٹی کا دن ہے سب لوگ ہاتھ میں جھاڑو لو سوچ بھارت ابھیان کا حصہ بنو جتنی بھی گلے روڈ ہیں ان کو بلکل چمکا تو ساپ کر دو ساری کی ساری گندگی ساپ کر دو جھاڑو سے موتی جی میرے تو ہاتھ میں جھاڑ ہوئے میں تو اچھی طریقے سے روڈ کی سبائی کر رہا ہوں اگر اپنے دیس کے سارے کے سارے لوگ سوچ بھارت ابھیان کا حصہ بن جائے تو دیس میں بلکل بھی گندگی نہیں ہوگی اب دیکھو موتی جی میں ہوں تم ہوں اگلیس ہے لالو جی ہے اپنا چاروں لوگوں کے ہاتھ میں جھاڑ ہوئے اور اپنا لوگ اس روڈ کو اچھی طریقے سے حساب کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف راہول سبراہ سنگھ جی اور یوگی جی جیب میں ہاتھ ڈالی ہوئے کرے ہوئے ہیں دیکھو کیجری بال جاتا بے بھالتو کی تو بات کرو مت جھاڑو اگر اور ہوتی تو ہم بھی سبائی کرتے جھاڑو تو چاری ہیں اپنا لوگوں کے پاس ارے سبراہ سنگھ جی اپنا لوگوں کے پاس چار جھاڑو ہیں ایسا کیوں بول لے ہوں ارے میں اپنے گھر سے جھاڑو لائے ہوں کیجری بال جی اپنے گھر سے جھاڑو لائے اخلیس اپنے گھر سے جھاڑو لائے جبکہ لالو جی اپنے گھر سے جھاڑو لائے تم اپنے گھر سے جھاڑو لے کے کیوں نہیں آئے نہ راہول اپنے گھر سے جھاڑو لائے آئے مودی جی میں تو جھاڑو لانا بھول گیا تھوڑی دور آپ اس روڈ کو ساپ کر لو پھر میں آپ کی جھاڑو لے کے میں بھی اس سوچ بھارت ابھیان کا حصہ بنوں گا اگر میرے ہاتھ میں جھاڑو ہوتی تو میں ابھی آپ کے ساتھی ساتھ اس روڈ کو ساپ کرتا راہول بہانے بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے ارے گھر سے جھاڑو لے کے کیوں نہیں آئے تم ہم بھی تو گھر سے جھاڑو لے کے آئے ہیں اگر یہ دیش ساپ ہوگا تو گندگی نہیں ہوگی گندگی نہیں ہوگی تو کسی طریقے کی بیماری بھی نہیں ہوگی تو اپنے دیش کے ہر دیش بھاسی کا یہی بھرج بنتا ہے کہ اپنی گلی روڈ راستے کو بلکل ساپ کرتا چمکا دو میں تو نہیں جھاڑو گریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں آپ کی باتیں نہیں سن پا رہا ہوں میں بھی سوچ بھارت ابھیان کا حصہ بننے کے لیے آیا تھا لیکن ہاں یہ بات ہے میں گھر سے جھاڑو لانا بھول گیا تھا میں نے بھی راول کے طرح سوچا تھا میں نے سوچا تھا کسی دوسرے کی جھاڑو لے لوں گا میں بھی سپائی کروں گا لیکن یوگی جی ایک بات بتاؤ کوئی سپائی کرتے ہوئے آپ کو اپنی جھاڑو کیوں دے گا جیسے کہ دیکھو اس راستے کو میں ساپ کر رہا ہوں اب تم مجھ سے جھاڑو مانگو کہ میں اپنی جھاڑو تمہیں کیوں دینے لگا بھائی سے سوچ بھارت ابھیان کا حصہ بن کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں روز ان گلیوں کی سپائی کروں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکراب کرو موتی جی یہ ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو گھر گر جا کر ہر گریب کے گھر پر راسن کی ایک تھیلی پہنچا رہے ہو لیکن اتنا تو بتا دو اس تھیلی کی اندر کیا کیا سامان ہے کیا کیا ہے بتاؤ بین مایا باتی جی اس تھیلی کی اندر ایک ہپتی کے کھانے کا راسن ہے دو کلو چاوال ہے تو ایک کلو دھال ہے اور تھوڑا سا نمگ گئے لیکن موتی جی آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ہپتے کا سامان ہے یہ کھانے کا ایک ہپتے تک یہ راسن کیسے ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے آپ دو کلو چاوال بتا رہے ہو دو کلو چاوال تو میں ایک دن میں کھا جاتی ہوں چلو کوئی بات نہیں جتنا بھی راسن دے رہے ہو آپ اچھا کر رہے ہو لیکن اس راسن کے ساتھ اگر دو سو ایمل سرسو کا تیل مل جاتا تو دن نیارے ہو جاتے ہیں پہلی بات تو بین ماہ آبتی جی ایک بات بتاؤ ابھی آپ کہہ رہی ہو کہ دو کلو چاوال آپ ایک ہی دن میں کھا جاتی ہو کیا پورے دن کھانے پہ ہی رہی تھی ہو اور رہی سرسو کا تیل دینے کی بات سرسو کا تیل بہت بہنگا ہے سرسو کا تیل میں نہیں دی سکتا کسی کو بھی پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے سوچا گاؤں کے قریبوں میں راسن بارتے تم لیکن پھری میں راسن لینے پہ بھی لوگ نوک جوک نکالتے رہتے ہیں یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی اور بہن سونیا جی آپ کو تو راسن مل گیا ابھی میں نے آپ کو ایک راسن کی تھیلی دیئے آپ کیسی گھڑی ہیں ہوتی جی اگر ایک راسن کی تھیلی اور مل جاتی تو مجھا آ جاتا آپ نے مجھے ایک راسن کی تھیلی تو دیئے بس ایک راسن کی تھیلی اور دے تو بہن سونیا جی کیسی بات کرتی ہو یہ کوئی بھنڈارے کی پوری دھوڑی ہے جو میں ٹوکری سے اٹھا کے تمہیں دے دوں گا اور یہ راسن کی تھیلی ہے سب کو میں ایک ہی ایک تھیلی دے رہا ہوں کسی کو ڈبل تھیلی نہیں دے رہا ہوں اب آپ کو ایک تھیلی مل گئی آپ آرام سے جاؤ گھر گیجری بال جی تم ہی سمجھاؤ بہن سونیا جی کو میں سب کو ایک ایک راسن کی تھیلی نہیں دے رہا ہوں مہدی جی بول تو آپ صحیح رہے ہو لیکن آپ کی بات مانتا کون ہے میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں گریبوں کے گھر پہ راسن باٹنے کا کامی چھوڑ دو حالانکہ راسن باٹنے کو منع نہیں کر رہا ہوں راسن کی جگہ پر سب کو سو سو روپے ہر گھر پہ دے دیتے تھے کسی کو کوئی دکت بھی نہیں ہوتی ہاں گیجری بال جی بلکل تم صحیح کہہ رہے ہو یہ راسن کی تھیلی اگر کسی کو بھی دیتے ہو اپنا لوگ اسے دیتے ہو تو پھر ہی میں ہے لیکن لینے والا سو سوال کرتا ہے کبھی پوچھتا ہے کتنے چابل ہیں اس کی اندر کتنا نمون ہے کتنا نمک ہے بھائی لوگو ویڈیو کو نیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہل کھیت پہ روٹی کھانا لے کی جلدی آ جائے کرو تم اتنے دیر میں آتے ہو کہ بھوک ساتھویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہے اور راہل یہ کیا آج تو تم ساتھا چابل اور چٹنی لائے ہو صرف کیا گھر پہ کوئی دوسری چیز نہیں بنی تھی آج ارے جب میں اپنے گھر سے روٹی لے کے آتا ہوں تو تمہارے لیے تو بہت سارا پکبال لے کے آتا ہوں لیکن تم اپنے گھر سے ساتھا چابل اور چٹنی لے کے آئے ہو میرے لیے دیکھو مودی جی میں نے اور تم نے پارٹنر سم میں یہ کھیتی کی ہے اب ایک دن آپ اپنے گھر سے روٹی لاتے ہو کھیت پہ ایک دن میں اپنے گھر سے کھیت پر روٹی لاتا ہوں اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم گھر سے اچھے پکبال لاتے ہو اور میں چٹنی چابل لائے ہوں ارے کیا میں گھر سے اچھے پکبال نہیں لاتا ہوں میں تو پرسو یاد کرو مجھر بریانی لائے تھا آپ کے لیے کھیت پر راہل پانی بھی تم گرم لائے ہو بالکل دو روپے کا برب ڈال کے لیے آتے ہیں اس پانی کے اندر تمہیں معلومی یہ کھیت پہ میند کرتے کرتے ایسا لگتا ہے بلکل تھنڈا پانی پینے کو ملے چلو یہ چٹنی چابل تو میں کھا لوں گا کوئی بات نہیں ہے جو بھی روکا سوکا ملے کھیت میں کھا لینا چاہیے کھانے کا اپمان نہیں کرنا چاہیے لیکن کم سے کم پانی تو تھنڈا لاتے تم پانی بلکل گرم ہے مودی جی ایک بات بتاؤ دو کلومیٹر تو گھر دور ہے اس کھیت سے اور میں گھر سے پیدلی آتا ہوں اتنی دوری تے کر کے آتا ہوں تو تب تک پانی گرم ہو جاتا ہے گھر سے تو میں تھنڈا ہی پانی لے کر چلاتا راول تمہیں بہانے بہت یاد ہیں ہر بات کا کاٹ کر دی دیو تم میرا ارے گھر تو میرا بھی دور ہے لیکن میں جب پانی لاتا ہوں یہاں پر کھیت پر تو تھنڈا پانی ہوتا ہے یہ کو نہ گاؤ تم اس پانی میں برب ڈال کے نہیں لائے ہو دو پیزے کھرچ نہیں ہو جائیں تمہارے بیزے ایک بات سے راول دل گھوز ہو گیا تمہارے ہاتھ کی بنیوی چٹنی بہت اچھی ہے چٹنی بہت اچھی بنا کے لائے ہو یہ ہری والی ایسا لگ رہا ہے ہری چٹنی اور چاول کھاتا ہی رہوں تو موڈی جی کھانا آپی کے لیے تو لائے ہو یہ ٹرے بھر کے چاول جتنے چاول کھانا ہے کھاؤ بہت ہی گجب کے چاول اور چٹنی ہے چٹنی میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور کھیت پر بھرپور میند کرنے کے بعد کھانا کھانے کا مجھا ہی نیرال آئے میں تو کھیت پر ہمیزہ میند کر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں کھیت پر میند کر کے کھانا کھاؤ بہت ہی مجھا آتا ہے کھانا کھانے میں یہ تو ہیں راول میں اسی لیے ہمیزہ کھیت پر ہی تو کھانا مگاتا ہوں کھیت پر جب بھرپور میند کر کے کھانا کھاؤ تو پیٹ خوز ہو جاتا ہے موڈی جی پیٹ خوز نہیں ہوتا ہے دل خوز ہوتا ہے راہل تم بھی بے بالدو کی بات کر رہے ہو کھانا تو پیٹ میں جا رہا ہے پیٹ کو سو رہا ہے اور بھائی لوگو ویڈیو کو نائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مہدی جی بہت ہی مچھا رہا ہے آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے لیکن مہدی جی یہ تو بتاؤ یہ موٹر سائیکل آپ نے خرید ہی کتنے کی یہ تو بہت ہی بڑی موٹر سائیکل ہے اگلیز اس موٹر سائیکل کو کوئی میں نے خریدا دھوڑی ہے کیونکہ اس طریقے کی لمبی موٹر سائیکل کوئی بھی کمپنی بناتی ہی نہیں ہے اسے میں نے سپیسل طریقے سے بنبایا ہے اب تم دیکھ ہی رہے ہو یہ کتنی لمبی موٹر سائیکل ہے اس پہ کم سے کم چھ سات لوگ آرام سے بیٹھ جاتی ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے مجھے تو بہت ہی مجھا رہا ہے اس موٹر سائیکل کو جلانے میں آپ بتاؤ آپ کو اس کی سباری کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے ارے لالو جی آپ بولو یوگی جی آپ کیسے چھپو موڈی جی میں تو خسی سے جھوم رہا ہوں اس بجائے سے میرے ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں لیکن موڈی جی ایک بات تو پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے اس موٹر سائیکل کو بنبانے میں کتنا خرچہ آ گیا مطلب کتنا پیسہ لگا ہے توٹل یہ نہیں پوچھو یوگی جی تو ہی اچھا ہے کیونکہ تم دیکھی سکتی ہو تین موٹر سائیکل کے آدمی اس ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتی ہے اسی لیے تین گناہ جاتا پیسہ لگا ہے اس موٹر سائیکل کو بنانے میں موڈی جی موڈی کو سامنے راہول آ رہا ہے راہول کو ابھی موٹر سائیکل پہ بیٹھا لو اور وہ اپنی طرح بڑا چلا آ رہا ہے موڈی جی موڈی جی اپنی موٹر سائیکل کو یہی روک لو یہی روک لو تم نے سب لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے مجھے بھی اپنی اس موٹر سائیکل پہ بیٹھا لو راہول نے ایک بات بتاؤ کہاں پہ بیٹھا لو ہوں اس موٹر سائیکل پہ پوری کی پوری موٹر سائیکل تو پہلے سے ہی صبح سے ہی پھولو گئی میں کل اس موٹر سائیکل کو گھرید کے رات میں لائیا تھا اب دیکھو جیسی صبح ہوئی سب لوگ گھر چلے آئے بولے لانگ ڈرائب پر چلتی ہیں اب میں ان کے ساتھ لانگ ڈرائب پہ جا رہا ہوں اس میں دیکھو لالو جی بھی ہیں سبرہ سنگھ جی بھی ہیں اگلیس بھی ہیں یوگی جی بھی ہیں اب موڈی جی ایک بات بتاؤ اتنے لوگوں کے نام تو گنبا رہے ہو اگر مجھے بھی ساتھ میں بیٹھا لوگے تو کونسی بات ہو جائے گی راہل تم تو موڈی جی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے بتاؤ اس موٹر سائیکل پہ کئی بیٹھنے کی جگہ آئے کہاں پہ بیٹھو گے تم موڈی جی چلتی چلتی سے اس موٹر سائیکل کو تیجی سے لے کے چلو کیونکہ اپنا لوگوں کو اس موٹر سائیکل سے بہت لمبی ٹرائپ پر نکلنا ہے بہت لمبی دوری تے کرنا ہے جلدی چلو بھائی سے موڈی جی ایک بات کہوں اس موٹر سائیکل کو مجھے چلانے کے لیے دے دیتے تو مجھا ہی آ جاتا سبراہ سنگھ جی جی سے بیٹھے ہو بیسی بیٹھے رہو بیچ میں سمجھے کلی میں موٹر سائیکل خرید کے لائے ہوں لمبی موٹر سائیکل ہے اس موٹر سائیکل کو میں سہی سے نہیں چلا پا رہا ہوں تم کیا چلاؤں گے چلو سب لوگ ایک جیسٹمنٹ کر لو اور رہوال کو موٹر سائیکل پہ بیٹھا لو آؤ رہوال بیٹھ جاؤں موڈی جی یہ بات ہوئی نہ ہوئی ابھی بیٹھتا ہوں آپ کی موٹر سائیکل پہ اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو